گوڈ ایبننگ گوڈ ایبننگی یہ کہا جائے گا کہ یہ پروپ کریے کہ یہ دونوں ویکٹر کے آہیں پائرلیل ہیں تو اس ویکٹر کو پائرلیل پروپ کرنے کے لیے دونوں کا کراس پروڈکٹ ڈیکوال ٹو جیرو دکھا دو ٹھیک ہے نا جیسے دو ویکٹر کو پرپینڈک بلر پروپ کرنے کے لیے ڈاٹ بھی برابر جیرو دکھانا پڑتا ہے ویسے ہی دو ویکٹر کے پائرلیل ہونے کے لیے ایک راس بی برابر جیرو دکھانا پڑے گا پر یہ نہ کہہ دینا کے ساتھ ایک ایک گیاں پر لے لیجے اور دونوں کو پرپینڈکولر بھی دکھا دیجے پائرلیل بھی ایسا نہیں ہوگا یہ دو ویکٹر پائرلیل ہیں تو وہ پرپینڈکولر نہیں ہوں گے ایدھ پرپینڈکولر ہیں تو پائرلیل نہیں ہوں گے تو ہم دو ویکٹر لے گے اور اس کو پروپ کریں گے کہ دونوں پائرلیل ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا a cross b برابر 0 دکھانا پڑے گا اور perpendicular کے لئے a dot b برابر 0 دو ویکٹر a اور b ہوں گے ان کا cross product 0 آ جائے گا تو دونوں ویکٹر کیا ہو جائیں گے پائلیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس پرکار کوئی بھی سوال آپ نے اسے پیگیا میں پوچھا جا سکتا ہے پرپینڈکولر اور پائلیل کے لئے ٹھیک ہے نا تو لیکھا رہے گا question ہے if vector a equal to two i cap minus three j cap plus seven k cap and vector b equal to minus four i cap plus six j cap minus fourteen k cap if vector a equal to two i cap minus three j cap plus seven k cap and vector b equal to minus four i cap plus six j cap minus fourteen k cap then prove that then prove that vector A and vector B are parallel to each other یہ ہم کو prove کرنا ہے A equal to B equal to prove کرنا ہے A اور B کیا ہے parallel ہے A اور B parallel ہوں گے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑے گا دکھا دے کہ A cross B 0 ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں to prove it we have to show that A cross B equal to 0 to prove it we have to show that A cross B equal to 0 A cross B A cross B لانے کے لئے کیا طریقہ ہے پہلے I cap J cap K cap یہاں لکھ لو پیسے جو پڑھا ہیں ہم نے سب بتایا ہو ایسے I I cap J cap K cap لکھ لکھو لکھوں لکھو لکھ مہÍ لکھو لکھ« یہ ٹھیک ہے کیا کیا آئی والے روک آلم کو چھوڑ دو جو بچا جے والے روک آلم کو چھوڑ دو جو بچا کے والے کو اس کے بعد ایسے انٹو کرتے جائیے تو یہ 42 و مائنس 42 پلس جے اس میں کیا ہوتا ہے اس کو پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بار ایسے انٹو شروعات دوسری بار ایسے تیسری بار ایسے پہلی بار یہاں شروعات ہوئی ہے دوسری بار ایسے شروعات کرنا ہے ہے نا اب تیسری بار پھر سے ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس 14 یہ پلس 14 یہ کیا ہے یہ 12 مائنس یہ کیا کیا ہم نے یہ اس کا انٹو کیا مائنس اس کا انٹو اس کا انٹو کیا ہے یہ اور یہ اس سے ٹھیک ہے کیا آیا جیرو آئی کا ایف پلس جیرو جے کا ایف پلس جیرو کے کا ایف مینس جیرو آیا ہنس بیکٹر ا اور بیکٹر ب are پائلیل to each other دونو بیکٹر ا اور ب کیا ہو گئے پائلیل ہو گئے ٹھیک ہے نا تو دو بیکٹر ا اور ب آپ کو دے دیے گئے آپ کو پروب کرنا ہوگا کہ دونو پائلیل ہیں تو اس کا ایک راش بی لائیے ایک بی جیرو آ جائے تو ایک راش بی جیرو ہونے پر دونو بیکٹر کیا ہو جاتے ہیں پائلیل ہو جاتے ہ اگر ایک راش بی جیرو نہیں آتا ہے اس کا منس ہوا کہ وہ پائلل نہیں ہیں پر اس کا منس یہ نہیں کہ جب پائلل نہیں تو پرپینڈکولر ہو جائیں گے پرپینڈکولر پھر چیک کرنا ہے تو اے ڈارٹ بی برابر لاؤ کے آتا ہے اے ڈارٹ بی برابر جیرو آنے پر کیا ہو جائے گا پرپینڈکولر ہو جائیں گے اور یہ کراس بی ایکول ٹو جیرو آنے پر پائلل ہو جائیں گے اے پرپینڈکولر جیرو نہیں آتا ہے اے ڈارٹ بی جیرو نہیں آتا تو پرپینڈکولر تو نہیں ہوگا پر اس کا منس کی پائرلل ہو یہ جروری نہیں ہے ہے نا سرط یہی ہے کہ اے ڈارٹ بھی جیرو ہونے سے پرپینڈکولر اور ایک راس بھی جیرو ہونے سے پائرلل یہ مت سوچنا کہ پائرلل نہیں تو پرپینڈکولر پرپینڈکولر نہیں تو پائرلل سرط پر ہے کنڈیشن پر کیا ایسا ہائی کی نہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں تو کراس والا کوئی بھی کوششن آپ تو کری سکتے ہیں ٹھیک اب کبھی کبھی کوششن ایک کو اور کوششن بتائی دیتے ہیں پہر پہPointر کبھی کوششن ہے ایک publicly چلیی فی المên Leuk hearhartتے ہیں یک کوششن پہروپینڈکولر اس کا بھی کوششن پر پہلال کے جیلدے ہیں فأران ہو شرائی کبھی کوششن پر چلی کوششن پر بھی کوششنہ پر پرپینکولر ثانی خاطر یونٹ ویکٹر اعلان ایک راس بی یونٹ ویکٹر لانا ہے ایک راس بی میں یونٹ ویکٹر کہاں لانا ہے ایک راس بی کے اعلان تھنک ہے نا تو ہم کیا کریں گے ایک راس بی جو ہے اس کو ہم کوئی ویکٹر کانسیڈر کر لیں گے ہم کو ایک راس بی کا ایک راس بی کا یونٹ ویکٹر لانا ہے تو ایک راس بی کو ہم کوئی دوسرا ویکٹر لے لیتے ہیں ایک راس بی کیسے لاتے ہیں یہ تو پتہ ہے ہے نا تو ایک راس بی لائیے جو آئے اس کو ویکٹر سی کہہ دو ایک راس بی لاؤ جو آئے اس کو کیا کہہ دو ویکٹر سی ٹھیک ہے نا تو دیکھئے کیسے سالک کریں گے اس کو دیکھنا سلوشن میں let vector c equal to a cross b ہم a cross b کو کیا لے لیتے ہیں c اب a cross b لانا ہے تو اس کے لئے کیا کریں i cap j cap k cap i cap 2 3 5 اس میں 2 2 7 اب i cap 2 3 2 اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو 3 5 2 7 j cap اس کو چھوڑ دو اس کو 2 5 2 7 k cap اس کو چھوڑ دو 2 3 2 2 کیا ہوا یہ i cap یہ 3 7 جا 21 اور 10 آئیے j cap آئیے ادھر سے کرتے ہیں تو 10 minus 14 k cap 4 minus 6 ٹھیک 21 میں 10 نکال دو 11 i cap اس میں کیا ہوگا 10 میں شکل minus 4 j cap آئیے minus 2 k cap یہ ہو گیا vector c کیا ہو گیا ہم نے a cross b کو کیا کہہ دیا ہے c اس کا بہن سے a cross b جو آئے وہ بن گیا کیا c then c کا mod نکالو c کا mod نکالنے اکھلیے 11 ka square plus minus 4 ka square plus minus 2 ka square to 121 16 آئیے تو کتنا ہو گیا 20 1 1 1 4 1 ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا 22 4 4 4 16 یہ اتنا آیا یہ کس کی value آگئی c k ki mod c k then unit vector a elan a cross b that is c a cross b کو ہی تو ہم نے کیا کہا ہے c کہا ہے چاہے c k لگ دو چاہے c لگ دو c رہے c k equal to vector c upon mod c c ki value 11 i k minus 4 j k minus 2 k k i is ki value 141 answer ٹھیک اب آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم ایک راس b کو c نہ کہیں ایک راس b کو c نہ کہیں گے تو آپ ایک راس b کا mod ایسے تو یہ a cross b upon a cross b کا mod ایسے لگا دو وہ ہی نہ ہوا ہم نے a cross b کو c لگ ہوگی ٹھیک ہے نا اس پر کس چین کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو نئے ویڈیو کا نوٹیفکی کسن مل جائے گا ہے نا کوئی بھی ٹاپی کو سمجھ جو سمجھ جو سمجھ 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 پڑے گا اوپر اوپر دیکھنے سے نہیں بنے